السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلام بھی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں پھوڑے پھنسی اپنے جسم پر نکلتے ہوئے دیکھنا یا پھوڑے پھنسی سے خون نکلتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے پہلا خواب ہے اپنے جسم پر بہت زیادہ پھنسیاں چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہوئے دیکھنا کہ اس کے جسم پر بہت ساری پھنسی نکلی ہوئی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پھنسی زیادہ تعداد میں جسم پر نکلی ہوئی ہیں بہت زیادہ نکل لہی ہیں تو خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا یعنی اچھا خواب ہے بظاہر پھنسیوں کا جسم پر نکلنا یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بظاہر دراؤنا ہے بظاہر اچھا نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے جیسے یہی خواب ہے کہ پھنسیوں کے نکلنا یہ بدن پر اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر معبرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا مالی وسط اور کشاتگی نصیب ہوگی دوسرا خواب ہے پھوڑے سے خون نکلتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے جسم پر پھوڑا نکلا ہوا ہے اور اس سے خون نکل لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر خون نکلا ہے یعنی جتنا خون نکلا ہے اتنا ہی اس خواب دیکھنے والے کو مالی نصان ہوگا یعنی پھوڑے سے خون نکلتے ہوئے دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب کوئی دیکھا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو تین کام کرنے چاہیے ایک تو اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کیلئے صدقے کا احتمام کریں دوسرے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرے وہ برا خواب جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے یا جو خواب آپ کو پسند نہیں ہے وہ کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس وقت تک اس خواب کا ریل زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے جب آپ بیان ہی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ریل زندگی پر حقیقی زندگی پر اس کے اچھے برے اثرات کچھ بھی ظاہر نہیں ہوں گے تو یہ پھوڑے پسے خون نکلنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے تیسرا خواب ہے پھوڑے سے خون ساف کرنا کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے پھوڑا نکلا ہوا ہے اور اس سے خون بہرہا ہے اور یہ اس خون کو ساف کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے مال سے زکاة ادا کرنے کی فکر ہوگی یعنی اللہ اس کو مال دے گا اتنا مال جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور پھر اب یہ اس مال کی زکاة ادا کرنے کی فکر کرے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پھوڑے اور پھنسی سے متعلق تین اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ